شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین دہی میں ایک چمت شہر شامل کر کے چہرے پر لگانے سے جلد صاف اور نکھر جاتی ہے گسے کو کھانے سے بندہ گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہوتا ہے روزہ کھولنے کے فوری بعد بہت زیادہ پانی استعمال کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور حضر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے چھوٹے قد والے لوگ اگر صوبہ کے وقت درخت کے ساتھ لٹکے تو قد لمبا ہو جائے گا آنکھوں کی سوجن ہو تو آنکھوں میں ارکے گلاب کی چھینٹے ماریں شہد کی بہت تھوڑی سے مقدار لے کر آنکھوں میں سلائی کی طرح لگائیں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے سردد کی شکایت ہو تو گائے کا دودھ استعمال کرو کھانا کھانے کے فوری بن ہانے وال انسان کا رنگ سامولہ پڑ جاتا ہے روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو سر دونے کے بعد ایک اپ گرم پانی میں ایک لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے حافظہ بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سے کالی مرچ اور تین چار بادام لے کر پیس لیں اور نہار مکھائیں کچھ ہی دنوں میں حافظہ زبردست ہو جائے گا سالن کے اندر لیموں کا رس ڈال کر کھانے سے ڈکار نہیں آئیں گے کچھ ہی نار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے انجیر کا استعمال کرنے سے میدے کی تضابیر کنٹرول میں رہے گی کووے کا جھوٹھا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اکاب کا جھوٹھا کھانے سے دلیری آ جاتی ہے آٹا گوند کر آٹے پر لیموں نچوڑ دینے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا ملیریا ہو جائے تو جوان شہن میں ڈال کر چاٹنے سے ملیریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے گرم روٹی کے ساتھ مچھلی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں دودھ کی ملائی کے اندر چینی شامل کر کے کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملا کر کھایا کرو کیونکہ یہ گوشت کے مزرس رات کو بڑی حتہ کم کر دیتا ہے ٹینڈے کی سبزی تروتازگی پیدا کرتی ہے رزانہ دہی کا ایک پیالہ کھانے سے آپ کے جلد جوان رہے گی چینی کے بغیر دور جلیبی استعمال کرنے سے بدن طاقتور ہو جائے گا ہلتے ہوئے دانت پر ادرہ کا رس لگا دو ہلتا ہوا دانت دوبارہ مضبوط ہو جائے گا صبح نہار موہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جائے گا سفید آٹا استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ چکی کا آٹا استعمال کریں اس سے آپ کا میدے کے مسائل نہیں ہوگے اگر زیادہ دیر تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو گرم گزائیں کام اور تھنڈی گزائیں زیادہ کھائیں ہر کھانے میں پی سی وی ادرہ استعمال کرنے سے جلد بڑھاپا نہیں آتا سوتے وقت پدینے کے پتے چبا لینے سے رات کو برے خواب نہیں آتے روٹی کھانے سے قبل لیمو کا کترہ چکھنے سے روٹی فوری حضم ہو جاتی ہے محبت میں رہنا انسان کی بھو کو کم کرتا ہے صبح اڑتے وقت آپ کا جسم بے جان سا ہوتا ہو آپ اپنی نیند کو بہتر کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں ورجش کے لیے وقت نکالیں در کے کام ورجش نہیں ہے بلکہ صرف تھکن ہیں ورجش کرنے سے انسان کے پٹھے کھلتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما ہرگز مت لگاؤ ورنہ اسے آپ کی آنکھوں کی بنائی کمزور ہو جائے گی خالی پیڑ کھٹی چیزوں کے استعمال سے میدہ خراب ہو جاتا ہے جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ گصہ بہت کم کریں کیونکہ گصہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے جو کہ بڑھاپے کا باعث پنتا ہے خوشک ہوانے قبض دور کرتی ہے حازمے کے نظام کو بہتر کرتی ہے ہڈنگوں اور جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے دس دانے کشمش کے ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح نہارمو استعمال کریں اور ایک مہینے تک استعمال کریں نہانے سے قبل ناک میں تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور خارش کا پرابلم نہیں ہوتا کچھی پالک کے پتے چمانے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے خالی پیڑ کھٹی چیزوں کے استعمال سے میدہ خراب ہو سکتا ہے خجور کے استعمال سے پیڑ اور جگر کے کینسر جیسے امراض سے بچے رہیں گے زور لگا کر پکھانا کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا مسانہ کمزور ہو جاتا ہے چاولوں کو بالنے کے بعد ان کے پانی سے سر کو دھو لیا جائے تو بال چمک جائیں گے اور اگر اس کو چہرے پر لگا لیا جائے تو چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت سہتمند اور طاقتوہ رہتا ہے کلونجی میں سرکہ شامل کر کے کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں رزانہ دپہر کے وقت دو امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بماری سے بچا رہتا ہے گیارہ خجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح گھٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں کچھ ہی دنوں میں قد بڑھ جائے گا السی عبال کر اس میں چند کترے لیمو کا رس اور شہر شامل کر کے نقش فرمائیں نزلہ زکام اور خانسی سے نجات کا لا جواب ٹوٹکا ہے خجور بلگرم نکالتی ہے سانس کے مراز کے لیے مفید ہے دن میں تین خجوریں ضرور کھائیں چھوارہ گرم ہوتا ہے چھاتی اور فپروں کو کوہ دیتا ہے رات کے کھانے سے پہلے اکیس کالیس مرچوں کو کائوہ پینے سے سانس پھولنا اور فپروں پر پانی چٹ جانے جیسے مسائل دور ہو جاتے ہیں حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں کولے سے دان ساہب کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے دودھ میں شکر شامل کر کے پینے سے موں کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں گنے کا ررززانہ پی لیا کرو اس سے آپ کے بالوں کی جڑے مضبوط رہیں گی کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ خوبصورت دودھ جیسا سفید ہو جائے گا مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے مٹاپا ہوتا ہے بند گوبی کھاؤ اس سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی جن عورتوں کے بال زیادہ جڑتے ہوں وہ بٹیر کی جکھنی بنا کر پی لے گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جریہ نہیں آئیں گی اور رزانہ دو کلے کھانے سے آپ کی مردانہ طاقت قائم رہے گی جوکی روٹی کھانے سے پیٹ نہیں نکلے گا رزانہ ایک انار کھانے سے آپ کے مردے کی صفائی ہو جائے گی خون صاف کرنے کے لیے نیم کے تازہ پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار مرزانہ پییں موٹی خواتین سرخ شلجم کا استعمال کریں وہ دبلی پتلی ہو جائیں گی مرزانہ ایک سیب کھا لینے سے انرونی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جن بچوں کے بدن پر ہلکے ہلکے دانے ہوں وہ شہد میں سرما شامل کر کے جسم اور چہرے پر مساج کریں دانے ختم ہو جائیں گے زتون کے تیل سے کانوں کی مالش کرنے سے سمایت ہمیشہ قائم رہتی ہے نہار موگاجر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے املی اور گڑ ملا کر اس کا شربت پینے سے وزن میں کمی ہوتی ہے ادرکہ پانی اوبال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے دونوں ہاتھوں کے پوروں کو سر پر مسلنے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتیں ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھی گا شکریہ